بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قانون کیا کہتا ہے کہ ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستوں عدالتوں میں جب مقدمات داخل کیا جاتے ہیں اب یہ مقدمات سیول کے ہوں یہ کرمنل کے ہوں ان مقدمات میں جب شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں قانون کے تحت عوض پر حلف پر شہادتیں ریکارڈ میں لائی جاتی ہیں اور گواہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اور جھوٹ بولا تو اللہ کا کہر اور آزاب مجھ پر نازل ہو یہ کہتا ہے اور اپنی گواہی اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے اب یہاں کراچی میں رہتے ہوئے جو سٹیٹی گوڈ ہے جہاں پر ڈسٹرک عدالتیں قائم ہیں قریبا دو سو سے زائد یہاں پر چھوٹی بری عدالتیں موجود ہیں اور ان عدالتوں کے اندر ہر کوڈ کے اندر تقریبا چالی سے پچاس مقدمات روزانہ کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں لہٰذا اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر کراچی کی سٹی کوڈ کے اندر کل ملا کر سات آزار آٹھ ہزار سے لے کر نو آزار مقدمات روزانہ کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں اور ان میں سے وہ مقدمات جو ایویڈنس پر ہیں ان کی تعداد بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں کلمہ گو ہیں اللہ کا رسول کے ماننے والے ہیں اللہ کا نام دینے والے ہیں روزہ نماز زکاة حج ادا کرنے والے ہیں یہ لوگ عدالتوں میں آتے ہیں اوتھ لیتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور ان میں بہت بری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولتی ہے جو لوگ سچ بھی کہتے ہیں تو اس سچ کے اندر بھی جھوٹ کی ملاوٹ شامل ہوتی ہے تو یہاں پر ایسے معاشرے کے اندر جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اور کہر مانگتے ہیں تو یہاں پر اللہ کا عذاب اور کہر حاصل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اب یہاں اپنے ٹوپک کی جانبے آتے ہیں جو لوگ مقدمات کے اندر شہادتیں ریکارڈ کرواتے ہیں کلمے پر جھوٹ بولتے ہیں تو کیا یہ جھوٹی گواہی سے آپ کا کوئی فائدہ ہوگا یقینی طور پر نہیں ہوگا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جھوٹی شہادت دی ہے تو اس سے آپ مقدمات جیتیں گے تو اس کا کوئی ایک فیصد بھی چانس نہیں ہے صفر آشار یا صفر ایک فیصد بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے اور اس جھوٹی گواہی پر آپ مقدمات جیتیں گے اس کا کوئی امکانات نہیں ہے لیکن یقینی طور پر جو آپ نے کلمہ پر کر اپنے لئے عذاب اور کہر مانگا ہے اللہ سے وہ آج نہیں تو کل آپ کو لاسمی طور پر اس دنیا میں دیکھنا پڑے گا لہٰذا مقدمات کے اندر چاہے جھوٹی گواہی آپ کے مقالف کی جانب سے ایک جھوٹی گواہی ہو دو ہو تین ہو دس ہو سیکرو ہو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور میرا پیغام ان لوگوں کے لئے ہے جو سچ پر ہیں جو حق پر ہیں اگر آپ کا مقالف جھوٹا ہے اور وہ ایک گینگ کی صورت میں ہے ایک پتماش ہے ایک گنڈا ہے اور وہ اپنی گینگ کے اندر سے درجنوں گواہ اپنی بات کو سیکنڈ کرنے کے لئے جھوٹی بات کرنے کے لئے کھڑا کر دے گا تو آپ کو یہاں پر فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب جھرا چلے گی جب کراس اگزامنیشن ہوگا یہ سارے جھوٹے گواہ جو ہیں یہ ٹوٹیں گے اور جھوٹ ثابت ہو جائے گا لہٰذا جو لوگ حق پر ہیں اور سچ پر ہیں انشاءاللہ آخر میں مقدمہ ان کے حق میں ہو جائے گا آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے تب تک لئے اللہ حافظ